اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو واشی مشین کی اجاد کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے گھروں میں یہ آوازیں کافی سنائی دیتی ہیں کہ اوف اللہ میں تو کپڑے دھو دھو کا تھک گئی ہوں یہ کپڑے تو میری جان لے کر ہی دم لیں گے یہ اور اس جیسی کئی جملے ہم رزانہ سنتے ہیں مگر جن گھروں میں دھلائی کی مشین جسے واشی مشین کہا جاتا ہے موجود ہو تو وہاں اس مشین نے کافی صولت پیدا کر دی ہے واشی مشین نے ہر دور میں اپنی حیات میں تبدیلی اور ترقی پیدا کیے تو بگاٹ اور ٹپ کی کہانی کا دوسرا رکھ اس واش شروع ہوتا ہے جب سترہ سو باسی عیسوی میں لندن میں ایک سائنزان ہنری سٹیٹر نے ایک سلنڈن امہ پنجہ تیار کیا جو کہ ایک ٹپ پر نصب تھا اس پنجرے کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوا تھا جب اس ہینڈل کو گھمایا جاتا تھا تو دو رولر گھومتے تھے اور جب گلے کپڑے کو اس رولر کے درمیان رکھا جاتا تھا تو وہ کپڑا گندے پانی کو نچار دیتا تھا اس کے بعد سترہ سو اکانوے عیسوی میں فروکسان ہارڈری نے اس کام کو یوں بڑھایا کہ اس بار اس نے گیر سسٹم والی مشین بنائی جس میں ہینڈل جس سمت میں گھمایا جاتا رولر اس کی مخالف سمت میں گھومتے پھر اٹھارہ سو پچاسی عیسوی میں امریکہ کے ایک مشہور سائنسدان ہارملٹن اسمیت نے ایک واش ٹاب بنائیا انیس سو چھے عیسوی کا دور واشی مشین کی اجاز کا انقلاب آفرین دور ثابت ہوا جب شکاگو کے ایک مشہور سائنسدان ایلو آفیشن نے بجیز سے چلنے والی پہلی دھولائی مشین پیدا کی جس میں مشین کی موٹر ایک افکی ڈرام کو گھوماتی تھی انیس سو چوبیس عیسوی کو نیو یار کی ایک کمپنی جس کا نام سیورج آرمز کار پورشن تھا اس نے اس کے ساتھ خوشک کرنے کی صلاحی بھی پیدا کی اس کے بعد انیس سو پینتالیس عیسوی میں امریکہ کے سندکاروں نے اپنی سندکو فروغ دینے کے لیے اس میں الیکٹرک وارٹر ہیٹر اور پامپ کا اضافہ کر کے اس کو خودکار بنا دیا یہ مشین خودی کپڑے دھوتی پانی حاصل کرتی اور اسے سخوا دیتی ہے آج آپ کے کپڑے اتنے ساف اور اجلے اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ اسے آپ کی باجی نہیں بلکہ واش مشین دوتی ہے شکریہ